اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار انچ ڈیلیوری فل پریشر کے ساتھ اس پر ٹوٹل کتنا کھرچا ہے ہر ایک چیز کی قیمت کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے سب مرسیبل پامپ کی بات کرتے ہیں کہ کتنے ہاس پاور کا استعمال کیا ہے تو بیس ہاس پاور کا سب مرسیبل پامپ استعمال کیا ہے دانگ جن کمپنی کا یہ کمپنی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کس ملک کی کمپنی ہے اور یہ کہاں سے سب مرسیبل پامپ آتے ہیں اور اس کی قیمت کے یہ سب میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا آپ بات کریں کہ اس پر ٹوٹل کتنے سولر پینل استعمال کی ہیں تو بتیس سولر پینل لگائے ہیں لونجی کے ہائیمو سکس کے پانچ سو اسی وارٹ کے ہائیمو سکس کے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کی سب سے زیادہ نمبر ون پر جو پاکستان میں سولر پینل استعمال ہو رہے ہیں اور جن کی سب سے اچھی ایفیشنسی ہے وہ لونجی کی ہائیمو سکس ہیں اور جنکوں کے اینی ٹائپ اس کے بعد آتے ہیں تو یہ دونوں سولر پینل بہت بیسٹ ہیں پاکستان میں اس کے بعد بور کی بات کریں تو دو سو ساٹھ فٹ ٹوٹل بور ہوا ہے اور تقریباً ستر پجتر فٹ پر اس کا پانی آ جاتا ہے انہوں نے ٹربائن والا بڑا بور کروایا ہوا تھا بارہ انچ کا پورا مکمل بور ایک فٹ کا بھی کئی لوگوں سے کہتے ہیں پورا بور کروایا ہوا تھا اس کے بعد مرزا محمد ندیم وغیرہ نے اس میں صرف سب مرسیبال پامپ پائپ جو پلاسٹی کی ڈیلیوری لیا ہے اور سولر پینل اور سولر سٹینڈ اور انورٹر وغیرہ لگا کر دیا ہے ماشاءاللہ پانی کے پریشر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چار انچے ڈیلیوری فل پریشر کے ساتھ پانی کا پریشر ہے بلکل سدھا پانی کا پریشر ہے اچھا جی اس کے بعد بات کریں تین سولر سٹینڈ لگائے گئے ہیں ایک سٹینڈ پر دس سولر پینل ہیں اور دوسری سٹینڈ پر بھی دس سولر پینل ہیں اور تیسری سٹینڈ پر بارہ سولر پینل لگائے ہیں یعنی کہ ٹوٹل 32 سولر پینل لگائے گئے ہیں اگر انورٹر کی بات کریں تو آئی این وی ٹی کمپنی کا انورٹر استعمال کیا ہے بائیس سے تیس کلو وارٹ کا انورٹر ان لوگوں نے استعمال کیا ہے اور اگر ڈی سی وائر کی بات کریں جو سولر پینل سے انورٹر کی طرف آ رہی ہے وہ استعمال کی ہے آٹھ ایم ایم کی اور جو موٹر کے اوپر پامپ لگایا ہے اب کافی لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان موٹر کے اوپر آپ نے پامپ کون سا استعمال کیا ہے چار انچ ڈیلیوری کے لیے پانچ انچ ڈیلیوری کے لیے تو آج کے بعد انشاءاللہ ہر ویڈیو میں بتایا کروں گا کہ پامپ کے کون سا استعمال کیا ہے تو ایک سو ساٹھ بٹا ایک ایک سو ساٹھ بٹا ایک کا پامپ لگایا گیا ہے اس سے بیس آس پاور موٹر کے اوپر اب ہم ہر ایک چیز کی قیمت کی بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے سولر پینل سے شروع کرتے ہیں سولر پینل لونجی ہائیمو سکس اکتالیس روپے پر وارڈ کے حساب سے ہمیں ملا ہے آج عید ہے تو انشاءاللہ عید کے بعد بہت نیچے ریٹ آنے والے ہیں تقریباً چونتیس پینتیس روپے پر وارڈ کے حساب سے مارکن میں سولر پینل بکیں گے تو آپ لوگ کچھ دیر ویٹ کر جائیں گندم کٹائی کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں گے تو سولر پینل بھی اللہ کا کرم ہوگا کہ نیچے آ جائیں گے اب اکتالیس روپے پر وارڈ کے حساب سے ایک سولر پینل ملا ہے تو بتیس سولر پینل کی قیمت بنیں گے ساتھ لاکھ ساتھ ہزار نو سو ساٹھ روپے اب اگر سب مرسیبل پامپ کی قیمت کے بات کریں تو دھائی لاکھ روپے کا پامپ اور فلٹر دونوں آئے ہیں اور اگر انورٹر کے بات کریں آئی این بی ٹی کے تو چھانوے ہزار پینل کا انورٹر آیا ہے اگر سولر سٹینڈ کے قیمت کی بات کریں تو ایک سولر سٹینڈ نوے ہزار پینل کا فلنچ والا مومنگ سولر سٹینڈ تیار ہوا ہے اور ایک بڑا سٹینڈ ہوا ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار پینل میں تیار ہوا ہے اس کے بعد جو وائر استعمال کیا ہے ڈی سی وائر جو سولر پینل سے انورٹر کی طرف آ رہی ہے وہ اٹھائیس روپے کا کوئل ملا ہے ایک کوئل میں نوے فٹ تار ہوتی ہے اگر اس پر ٹوٹل گھرچے کی بات کریں تو بورس ان لوگوں کا پہلے موجود تھا باقی سارے سازو سمان پر پندرہ لاکھ روپے مرزا محمد ندیم وغیرہ نے چارج کیا ٹوٹل تمام انسٹالیشن کر کے دیا اور پانی نکال کر دیا ہے اس کے بعد میں سکرین پر مرزا محمد ندیم کا نمبر شیئر کر دوں گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ پانپ کس کمپنی کا ہے اور یہ کمپنی کس ملکی ہے تو یہ پانپ ڈانگین کمپنی کا ایک پانپ ہے جو کہ ایک چائنہ کی کمپنی ہے اور چائنہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی چیز چائنہ سے لی جائے اگر وہ اچھی نکل آئے تو جو اس کی قیمت ہوتی ہے اس سے بھی دو گناہ زیادہ منافع دے جاتی ہے لیکن جو چیز نئی بھی اچھی نکلتی ہے آپ لوگوں کو پتا چائنہ کے مال کا لیکن پانپ اب تک جو ان کے پانپ ہم نے استعمال کی ہیں ابھی تک تو ان کا کوئی کلیم نہیں آیا لیکن اگر آپ لوگ ڈانگین کمپنی کا پانپ نہ بھی خریدیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایم کو فلو کا پانپ خرید لیں جو کہ ترکی سے امپورٹڈ پانپ ہوتے ہیں آپ فیکٹری میں پانپ جس طرح تیار ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح پانپ تیار ہو رہے ہیں آپ لوگ اسے طرح زیادہ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا فیکٹری میں یہ ٹوٹل ہینڈ میک نہیں ہوتے یہ سارا مشینی کام ہوتا ہے ان پر پانپ اور پیر کوئی بندہ ان کو ہاتھ سے نہیں بناتا تو ایم کو فلو کمپنی جو ہے وہ ترکی سے ترکی کی کمپنی ہے ترکی آپ کو پتا ہے اس سے جو بھی چیز اس کی پائے دار چیزیں نکلتی ہیں اور ایم کو فلو ہم خود استعمال کریں ماشاءاللہ بہت اچھے پامپ ہیں اب اگر اس سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کر لیں کہ ہم لوگ اکثر اپنی ٹروائن کے لیے سممرسیبال پامپ لے آتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنے سولر پینل لگائیں گے تو یہ پامپ اپنا فل کام کرے گا فل پریشر کے ساتھ ہمیں پانی دے گا تو آپ جتنے بھی ہاس پاور کا پامپ لے کر آئے ہیں جس طرح اس بندے نے بیس ہاس پاور کا پامپ لگایا ہے تو آپ نے جیسے ہی آپ نے دس ہاس پاور کے سممرسیبال پامپ کے اوپر جو پامپ لے گا یعنی کہ آپ نے ساڑھے بارہ اچھ پی کا پامپ لینا ہے پندرہ کا لینا ہے یا بیس کا لینا ہے تو آپ نے بیس کو نو سو سے ضرب دے دینا ہے جب آپ بیس کو نو سو سے ضرب دیں گے تو آپ کے پاس اٹھارہ ہزار آئیں گے تو یہ آپ کے ٹوٹل وارٹ ہیں اب ان وارٹس کو آپ نے کمپلیر کرنا ہے چاہے آپ پانچ سو اسی وارٹ کے استعمال کر لیں چاہے پانچ سو چالیس کے پانچ سو چاس وارٹ کے جتنے بھی سولر پینل جتنے بھی بارٹ کے استعمال کرنے ہیں اب جس طرح اٹھارہ وارٹ کو اس بندے نے پانچ سو اسی وارٹ کے پینل استعمال کی ہیں تو پانچ سو اسی پر تقسیم کریں گے تو تقریباً اکتیس سولر پینل بنیں گے تو میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ نے ایک یا دو سولر پینل لازمی طور پر ایکسٹرا رکھنے ہیں تا کہ آپ کا پامپ جو ہے وہ فلی کام کرے جو ڈی سی وائر میں جا جو تاروں میں کرنٹ ضائع ہوتا ہے وہ موٹر پر کوئی اس کا افیکٹ نہ پڑے تو اس طرح آپ کا جو ڈیلیوری ہوگی وہ فل پریشر کے ساتھ آپ کا سب مرشبل پامپ آپ کو دے گا اب اگر بات کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سولر سٹینڈ کا خرچہ بچا لیتے ہیں اور سولر پینل جو ہیں وہ زمین پر بچھا لیتے ہیں تو بھائی جن یہ آپ نے ہر کام یہ کام ہرگز نہیں کرنا سولر سٹینڈ آپ نے لادمی لگوانے چاہے چھوٹے لگوانے چاہے بڑے لگوانے کیونکہ تیز طفان اور آنڈی میں اکثر سولر پینل لوگوں کے ٹوٹ جاتے ہیں بعد میں خود کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں ایک ویڈیو آپ کو سکنی پر دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کے سولر پینل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اب جو لوگ سولر ٹرالی پر لگانا چاہتے ہیں ان کو یہ ہدایت ہے کہ رات کو سولر ٹرالی آپ نے گھر لے کر جانی ہے کسی چار دواری میں مفہوز جگہ پر کھڑی کرنی ہے یہ نہ رات کو طفان آئے اور آپ کی سولر ٹرالی اُلٹ جائے اور جس طرح سکرین پر آپ کو دکھائی دے آپ سارے سولر پینل ٹوٹ جائیں اب آپ کو جس سکرین پر نمبر دکھائی دے رہا ہے اگر آپ اس پر نابطہ کر کے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تین اچھ ڈیلیوری چار اچھ ڈیلیوری یا پانچ اچھ ڈیلیوری سولر ٹیور لگوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس سے لگوا سکتے ہیں آپ نے سکرین پر دیکھا کہ ماشاءاللہ چار انچ ڈیلیوری ان لوگوں نے لگائی اور بہت اچھا پریشر ہے بہت بندے جو ہیں وہ مطمئن ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں میں نے خود دن سے کام کروایا باقی اگر میری محنت سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو مجھے بھی سپورٹ کریں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں آج کے لیے دیں اجازت ہوکے اللہ حافظ